ہلو دوستو گدر ٹو نے باکس آفیس میں کس قدر گدر مچا رکھی ہے یہاں بات تو جگزاہر ہے ہی اور بھارتی فلمی اتحاس میں سب سے زیادہ درشک شروطہوں کا پیار پانے میں سفل فلم کی فیوریسٹ میں بھی پہلے پائیزان پر آنے میں سفل ہو چکی ہے ہاں ابھی آ کر یہاں خیال آتے ہی بہت برا بھی لگتا ہے کہ گدر ٹو کو ریلیز کے شروع میں آوشک سپورٹ ملنا تو دور کی بات الٹا اس کی برائی میں لوگ لگے تھے گدر ٹو کے کتھا کے مطابق ایک حد تک پاکستانی مہم اس کی خلاف ہو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اور پاکستانی دوستوں بھی اگر یہاں فلم دیکھ لیں تو انہیں بھی لگے گا کہ جو پاکستانی اس کی خلاف ہے وہاں مرخطہ پرن ہے کیونکہ گدر ٹو میں تو پیار کی باتیں ہیں اور انسانیت کے خلاف رہے لوگوں کو ہی گالی دیا جا رہا ہے پر یہاں بات ہماری پلے اب تک نہیں پڑی کی ہندوستان زندہ باد والی فلم کے خلاف ہندوستان میں رہنے والی لوگ خاص کر ہندوستانی ہی کیوں تھے کیا ان کو ہندوستان کا زندہ باد ہونا اچھا نہیں لگتا اگر ہندوستان زندہ باد کو پیار کرتے ہیں تو گدر ٹو جیسے دش بھکتی والی فلموں کو پوری ہندوستانی مل کر پیار جتانا چاہیے ساتھ میں سچائی کو نہ جان کر اگر شروع میں خلافی کیا بھی ہے تو اب ساربزنک روت میں مافی ماک کر گدر ٹو کو پیار کرنے میں ہاتھ بٹانے کی سمیہ آ گئی ہے دیر نہیں ہوئی ہے خیر کچھ اکاد لوگوں کی خلافی نے گدر ٹو کو کوئی فرق نہیں پڑا سچے ہندوستانیوں کے لیے یہی بڑی بات ہے گدر ٹو کی سفلتہ کی بات کرے تو کیا فلمی ستاریں کیا سپورٹس سیلیبریٹی کیا پولیٹیسین کیا سینہ اور پرہریبل سبھی ہندوستانیوں نے یہاں فلم ٹھیاٹر میں جا کر دیکھی ہے پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی فلم ریلیز کی تیسری ہپتے تک آتے آتے اس فلم کو بیدیشی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور پیار جتا رہے ہیں ان کی ملک میں اگر گدر ٹو ریلیز نہیں کیا گیا ہو تو جہاں سے انڈیا آ کر گدر ٹو دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ WWE کے سپر اسٹارز راک جان سینہ انڈر ٹھیکر تک نے اس فلم کے بارے میں اپنے رائے دی ہے راک کہتے ہیں کہ سنی دول جیسا ایکشن کوئی نہیں کر سکتا WWE سپر اسٹار راک نے گدر ٹو کا ہتھوڑے سے مارنے والی سین ان کا سب سے پسندیدہ سین بتایا ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ گدر ٹو کا ایکشن کا وہ دیوانہ ہو گئے ہیں اور آنے والی ان کے فلموں میں بھی وہ ایسی ایکشن کرنا چاہیں گے WWE کے ایک اور اتینت لوگ پریے سپر اسٹار جان سینہ نے گدر ٹو دیکھنے کے بعد اس کی دیش بکتی اور پتا پتر بیس کے پیار کی بانڈنگ کی پرشنشاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سنی دول کی فین بن گئے ان کے لئے فلم کی سب سے اچھے سین وہ لگا جب سنی دول ہینڈ پم اکھاڑنے والے ہوتے ہیں تو اکھاڑنے سے پہلے ہی بیرو دیاں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں WWE کے اگلا سپر اسٹار انڈرٹیکر نے کہا کہ وہ خود ساٹھ پار کر چکے ہیں پر گدر ٹو میں سنی دول کی ایکشن دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سنی کی پرشنالیٹی کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ ساٹھ سال سے اوپر کے ہو گئے ہیں سنی دول کی ڈائیلوگ اور آواز کی پرشنشاہ کرتے ہوئے انڈرٹیکر نے آگے کہا کہ وہ سنی دول کی ڈائیلوگ ڈیلیوری کے فین ہو گئے گدر ٹو کے ریلیز کے بعد بولیوڈ ایکشن سپر اسٹار سنی دول کی چھبی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ انڈین فیلم انڈرسٹی کے سپر اسٹار سے ایک کا ایک اوپر اٹھ کر گلوبل سپر اسٹار بن گئے اس بات کی پشتی کے طور پر ہالیوڈ کے ٹاپ فیپٹین ڈیریکٹرز میں سے ایک سٹیون سپیل بڑھ کی بیچار شیئر کرتے ہیں جوریسک پارک، انڈیانا جانس آدھی جیسے بلک بسٹر مووی کے نردیشک سٹیون سپیل بڑھ نے ایک انتربارتہ میں انہوں نے گذر ٹو دیکھنے کی بات کی اور سنی دول کی جم کر تاریف کی وہ نے یہاں تک کہا کہ اگر سنی دول ہالیوڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہیرو کی طور پر لے کر وہے فلم بنانا چاہتے ہیں دوستو یہاں بات ہم پوری ہندوستانیوں کے لیے گرب اور سممان کی بات ہے اور چاہیں گے کہ سنی پازی اس بات کو سویکار کر کے آگے بڑھے تو دوستو اس طرح ایک طرف گذر ٹو باکس آفیس میں گذر مچانے میں جھٹی ہوئی ہے تو دوسری طرف اس عمر میں آ کر بھی سنی دول گلوبل ریڈانڈ سپرسٹارز تک کو میں سنی کا فین بن گیا کہلوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں سنی پازی کو اس بیکتیگت اپلبدی کے لیے انیک بڑھائی ساتھ میں سارا ہندوستانیوں کو گذر ٹو جیسے فلم دیکھ پانے کے لیے بڑھائی دوستو شاید موبائل میں تو آپ لوگوں میں سے ادھیک نے یہاں فلم دیکھی ہوگی پر ایسے کرتے ہوئے آپ سبھی ایک مزا لینے سے کوسوں در رہ گئے وہ یہ ہے کہ ہندوستان زندہ بات کے نارے کے بعد تھیاٹر میں لوگوں کی ہوتنگ سے پیدا ہونے والی جو گرم جوشی ہے وہ موبائل میں اکیلے مووی دیکھنے میں کہاں اسی لیے ہم کہنا چاہیں گے کہ کم سے کم ہندوستان زندہ بات کی صدا بہار نارے کو تھیاٹر میں لوگوں کے بیچ شیئر کرنے اور مزا کرنے کے لیے ہی سہی ایک بار تو تھیاٹر میں گذر ٹو دیکھنا تو بنتا ہے اور نویدن ہے یہاں چانس گوائیے گامت سمبھاوت یہاں چانس بہت سارے سچے ہندوستانیوں کے لیے once in a lifetime ہو سکتا ہے تو سمائے رہتے ہی ہندوستان زندہ بات کے نارے کے لیے کم سے کم ایک بار تھیاٹر میں جا کر گذر ٹو ضرور دیکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نمستے سب کا بھلا ہو